کچھ دیر میں سلمان کے ساتھ باتیں کرتا رہا اور پھر باہر سب کو سردی محسوس ہونے لگ گئی تو امی نے مجھے آواز دی کہ چار پائیاں کمروں کے اندر کر دو نازی بستر بچھا دے گی باہر سردی ہو گئی ہے سلمان بھی میرے ساتھ چار پائیاں اندر کرنے لگ گیا اور پھر میں سلمان کو لے کر اپنے کمرے یعنی بیٹھک میں آ گیا جہاں ہم دونوں کے بستر لگے ہوئے تھے باتو باتو میں سلمان بولا یاسر یار تمہارا اتنا اچھا کام ہے میری مانو تو شہر میں ایک پلوٹ لے لو اس طرح تمہاری سیونگ بھی ہو جائے گی اور جب مزید پیسے ہوں تو پھر پلوٹ پر مکان تعمیر کر لینا اور گاؤں سے شہر شیفٹ ہو جانا میں نے کہا یار ابھی تو نیا نیا کام شروع کیا ہے پہلے آپی کی شادی کرنی ہے اس کے بعد دیکھیں گے کیا کرنا ہے تو سلمان بولا یہ بھی اچھی بات تو پھر تم اپنے اس کمرے کو اچھا سا سیٹ کر لو میں نے ہم کہا اور بولا ہاں یار میں نے بھی یہ کئی دفعہ سوچا ہے مرک کام سے فرصت ہی نہیں ملتی کہ فری ہو کر کمرے کی سیٹنگ کروالو مگر تم پریشان نہ ہو اگلی دفعہ جب تم آو گے تو سب کچھ تبدیل ہو چکا ہوگا میں نے سلمان کی طرف گھور کر دیکھا اور بولا مرضی ہے تیری یار اگر نہیں بتانا چاہتا پیسے تیری یہ بات مجھے حضم نہیں ہوئی سلمان کھلکلا کر ہس پڑا اور پھر سرگوشی سے بولا امجد بھائی پلیز یہ بات کسی سے مت کرنا ورنہ میری شامت آ جانی ہے میں نے کہا یار تو بے فکر ہو جا میرا بھائی اور دوست بھی ہے اس لئے تو میری طرف سے بے فکر ہو جا ہم دونوں کے بیچ میں ہی ہوئی کوئی بات کسی تیسرے کو پتا نہیں چلے گی سلمان خوش ہوتے ہوئے بولا پرامس میں نے کہا ہاں سلمان بولا یاسر میری ایک دوست ہے اور وہ میری اکیڈمی چیچر ہے جو ہے تو مجھ سے چھ سال بڑی آپ کو ابیہا کی ہم عمر ہے میں کھلکلا کر ہس پڑا اور بولا نہیں یار ویسے ہی پوچھ رہا ہوں کہ میرے بھائی کی پسند کیسی ہے سلمان بولا یار تم اسے ایک دفعہ دیکھ لنا تو بس دیکھتے ہی رہ جاؤ سلمان میرے چھچورے پن اور پینڈووں والے سٹائل کو دیکھ کر کھلکلا کر ہس پڑا اور میرے کندے کو ہلاتے ہوئے بولا ارے بھائی ہوش کر ہوش ابھی تو میں نے کچھ بتایا ہی نہیں اور تیرا یہ حال ہو گیا ہے میں نے ایک دم سے اپنی شکل مسکین سی بنائی اور سلمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو بتانا یار تفصیل سے سلمان پھر ہس پڑا اور میرے بازو پر چپت مارتے ہوئے بولا جا یار تیرا بھی کوئی حال نہیں تم تو ایسے کر رہے ہو جیسے ساری زندگی کوئی لڑکی دیکھی ہی نہیں جبکہ تم سارا دن لڑکیوں کے جھرمٹ میں رہتے ہو اور وہ بھی ایک سے بڑھ کر ایک میں نے ہستے وے کا یار میری دکان پر زیادہ لڑکیاں برکہ پہن کر ہی آتی ہیں اور ویسے بھی میں نے کبھی کسی کسٹمر کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا اور تجھے صحیح بتاؤں تو مجھ میں اتنا حوصلہ ہی نہیں پڑتا سلمان میری طرف بڑی حیرانگی سے دیکھتا رہا اور پھر ایک دم اس کی حسی اتنی چھڑی کہ اس کے یوں پاگلوں کی طرح ہسنے سے مجھے اپنی بیزتی محسوس ہونے لگ گئی کچھ دیر بعد سلمان کی حسی رکی اور بولا یار کوئی حال نہیں تیرا میں تو حیران ہوں کہ تم خوبصورت ہو ہینڈسم ہو اور پھر بھی لڑکیوں سے شرماتے ہو سلمان کچھ دیر سوچ میں پڑا رہا اور پھر باہر کے دروازے کی طرف دیکھ کر بولا یار بہت ہی خوبصورت لڑکی ہے تفصیل سے بتانا یار سلمان بولا بتا تو رہا ہوں سن تو لے سلمان بولا بھائی ٹائم بہت ہو گیا ہے تفصیل سے بتانے لگ گیا تو صبح ہو جانی ہے ایسا کرتے ہیں کہ کل میں تیرے ساتھ دکان پر جاؤں گا تو ادھر بتاؤں گا یا پھر کل رات کو ہم جلدی لیٹ جائیں گے تو پھر ساری بات تفصیل سے بتاؤں گا ابھی تو بھائی نیند آ رہی ہے سفر کر کے تھکاوٹ بھی ہے میں نے بھی زیادہ اسرار نہ کیا کہ کہیں سلمان برا ہی نہ مان جائے میں نے اوکے کہا اور اپنی چار پائی پر لیٹ گیا کچھ ہی دیر بعد ہم سو گئے صبح میں سلمان سے پہلے ہی اٹھ گیا اور باہر نکلتے ہی امی کا آرڈر ملا کہ بازار سے ناشتہ لے کر آو میں نے بائیک نکالیا اور بازار سے ناشتہ لے کر جب گھر آیا تو سلمان اٹھ چکا تھا اور میرے ساتھ دکان پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا میں نے ناشتہ آپی کو پکڑایا اور واشروم میں گھس گیا نہا کر فریش ہوا اور میں نے اور سلمان نے ناشتہ کیا اور دونوں شہر کی طرف نکل پڑے میں سیدھا دکان پر گیا اور دکان کھول کر سلمان کو بیٹھنے کا کہا سلمان بوٹیک دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا اور تعریف یہ کر رہا تھا میں نے اسے کہا یار تم بیٹھو میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں ایک لڑکا آئے گا جنید نامی وہ میرے پاس ورکر بھی ہے اور میرا بہت اچھا دوست بھی اگر وہ کچھ پوچھے تو اسے بتا دینا کہ تم میرے کزن ہو سلمان نے ہاں میں سر ہلایا اور کاؤنٹر چیر پر بیٹھ گیا میں دکان سے نکلا اور سیدھا زوفی کے گھر پہنچا دروازہ زوفی نہیں کھولا اور جب میں اندر گیراج میں داخل ہوا تو زوفی مجھے دیکھ کر بولی واہ جی واہ خالہ آئی ہے یا تمہاری سہیلی آئی ہے جو اتنا بنے سمرے ہو میں نے ہستے ہوئے کہا اب کون لڑکی میری سہیلی بنے گی اگر تم کہتی ہو تو میں ٹرائے کر کے دیکھ لیتا ہوں زوفی میری بات سنتے ہی مکہ بنا کر میری طرف مکہ لہراتے ہوئے بولی میں نے ڈرتے ہوئے دونوں ہاتھ آگے کیے اور بھاگ کر ڈرائنگ روم میں بیٹھی آنٹی کے پاس چلا گیا اور آنٹی سے بولا آنٹی دیکھ لیں زوفی پھر مجھے مار رہی ہے آنٹی نے مسنوئی غصے سے زوفی کی طرف گھورتے ہوئے کہا